مدر پردیش میں مہینج یادف کیبینٹ کا وشتار کیا گیا ہے کانگریس چھوڑ کر بھاشپا میں شامل ہوئے ودایق رام نواز راوت کو منتری پت کی شپت دلائی گئی لیکن اس دوران ایک چوک ہو گئی جس کے بعد رام نواز راوت کو دوبارہ منتری پت اور گوپی نتا کی شپت لینا پڑی سنوار سوئے راج بھون میں کانگریس سے بھاشپا میں آئے رام نواز راوت نے کیبینٹ منتری کے روپ میں شپت لی راج پال منگو بھائی پتیل نے رام نواز راوت کو منتری پت کی شپت دلائی اس دوران راوت سے ایک بھول ہو گئی انہوں نے راج منتری پت کی شپت لی لی راوت کی اس چوک کے بعد راج پال منگو بھائی پتیل نے انہیں کچھ دیر بعد دوبارہ کیبینٹ منتری کے روپ میں شپت دلائی دراصل رام نواز راوت کو بطور کیبینٹ منتری کے ہی شپت لینا تھی انہیں جو پتر دیا گیا تھا اس میں راج کے منطری لکھا تھا لیکن وہ گلتی سے اسے راج منطری پڑ گئے اس وجہ سے ان کی شپت راج منطری کے طور پر درج ہو گئی جس کے سولہ منٹ کے بعد انہیں پھر سے دوبارہ شپت لینے آنا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے کیبنٹ منطری کے روپ میں شپت لی محمد بدیس کے راج منطری کے روپ میں اپنے کھڑکپیوں کا صدہ فرورت اور صدران کا طرح سے نروحان کرونا راوت کے شپت گھنے کے بعد محمد دکٹر مہینج یادم نے رام نواز راوت کو کیبنٹ منطری بننے پر بدھائی دی انہوں نے کہا کہ منطری منڈل میں نئے صدر کا آگ بن ہوا ہے رام نواز راوت سارجنس جیون میں لمبے سمیسے شک رہی ہیں کیبنٹ منطری ہونے کے ناتے ان کے انوہوں کا لاب منطری منڈل اور سبی پردیش واسیوں کو ملے گا ہمارے اپنے مدبدے سرکار کے منطری منڈل میں ایک نئے صدر کا بانی مہامائی مراجیپال کے سفت کے ساتھ آگمن ہوا ہے مجھے اس بات کی پسندتہ کیبنٹ منطری کے ناتے سے سری رام نواز راوت جی کا اچھا لمبا جیون ہے اور ان کے اپنے انبھاو کا سرکار کو بھی لاب ملے گا چھتر کی جنتہ کو بھی ملے گا گوالیا رنچل سے ان کا خاص کر کے شوپور جیسے ایک پچھڑے اور بکاس کی سنبھاؤنا والے جلے سے ان کا پرتنی تو مل رہا ہے میری اپنے اور سے ان کے اس نئے دائتو کی بہت 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 بڑھائی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی